بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فراز نامہ کے ساتھ میں ہوں فراز قلعانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل جد جلدی سے آپ سے آج کی ڈسکس کریں گے پورے دن کی کروائیاں پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا سب سے پہلے جو میں ذکر کروں گا ایک تیرہ سالہ بچے کا جس میں دفعہ مچا رہی ہے مزہ آگیا اس کے بعد بات کریں گے شہباز گرل صاحب کی اہلیہ کی کہ ان کے ساتھ کیا سبک کیا گیا شہباز گرل صاحب آج کہاں پر ہیں اور حکومت بخلا گئی ہے اور کس کے ساتھ پر فیصلے کر رہی ہے اور ایئر آئے کے ساتھ کیا ہوا یہ ماں مطلق لسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بچے کی تیرہ سالہ نیشنل اسمبلی میں آج کوئی سکول کے بچوں میں بلائیا گیا جنہوں نے مختلف نشستوں پر بیٹھ کر تقریریں کرنی تھی آپ نے پوائنٹ ویو دنے پہ انہی میں ایک بچہ آپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر بٹا ہوا تھا جس پہ آج کو راجہ ریاض صاحب ہیں لیکن ایکچولی وہاں پہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا اس سیٹ کا اس بچے نے حق ادا کیا بڑا زبردست میں کہتا ہوں جی مزہ آگیا تیرہ سال کا بچہ ہے جی اور اس کی تقریر اگر آپ سننے تو اس نے ہمارے سیاستدانوں کے اور ہمارے سسٹمز کے بخیر جھڑ کر رکھ دی میں کہتا ہوں جی مزہ آگیا آپ کو یہ انٹرویو بچے کی تقریر آپ کو لازمی سننی چاہیے اگر آپ ان سے کس نے وہ مس کی ہے تو پلیز ضرور دیکھئے ریکمینڈیڈ حالی ریکمینڈیڈ کچھ عرصے پہلے کہا گیا تھا کہ ہماری یوز الانفارمڈ ہے اس بچے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری یوز کتنی ویل انفارمڈ ہے عمران خان صاحب نے ایک نسل کو بگاڑ دیا یہ بھی ایک نظام ہے کہ ایک بکڑیو نسل پیدا کی ہے تیار کر دیئے لیکن اس بچے کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ بکڑیو نسل ہے یہ بہت سنڈیوی نسل ہے اچھائیاں برائیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں ہر چیز کا اچھا برہ استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ کا سوشل میڈیا کا بھی اچھا اور برہ استعمال ہے ایک طرف ہمارے وہ رنگ برنگیں ٹکٹا سٹار ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیٹی نمہ بیٹا ہے یا بیٹا نمہ بیٹی ہے ان کو دیکھ کے مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ ہماری قوم کو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مجھے تو بہت شرم آتی ہے اور میں احیران ہوں گے ان کے پیرنٹس کو شرم کیوں نہیں آتی اور وہ کیسے اپنے بچوں کو اس قسم کی اُلٹی سیدھی حرکتے کرنے پر ان کو پرمیشن دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں بچے تو بچے جی بہت سارے بزرگ بھی آج کل دکھے ہوئے ہیں لب لبے بال رکھ کے اور زبانہ نکال کے چلانگیں مارتے ہوئے حد ہے بیسے لیکن دوسری طرف ایسے بچے بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ایسی یوز بھی ہیں جو اس میڈیم کا بڑا اچھا استعمال کاری ہے تو آپ اس بچے کی تقریر ضرور دیکھئے گا نیشنل سمبلی میں اس نے کیا کیا اور اس کا اندازہ بیان کیا تھا بہت خوبصورت ویلڈن اس بچے کے لیے میری طرف سے بہت شاہب آج ہی ہے اس نے مجھے تو بہت کچھ کی ہے جل باغ باغ کر دی ہے آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں شہباد گریل کے ڈرائیور کی اہلیہ کی ان کو تیس ہزار پے کے مشروبوں کے عوض اگینس ان کو زمانہ دے دی گئی ہے کیس ان کا بڑا مذہار بنایا تھا جنہوں نے تین تھانوں کی پولیس ان کو اریسٹ کرنے رات کو تین وجہ پہنچی ہے اور کیس یہ بنایا کہ ہم ان کے گھر میں گھر گئے ہیں تو یہاں پہ تین خواتین نے اور چار مردوں نے ہمیں پکڑ کے مارا ضد و خوب کی ہے ہماری وردیاں پھار دی ہیں ہمیں لہو لہوان کر دی ہے ہمارا ایک موبائل شین لی ہے اور ہمارے پاس بھی پندرہ ہزار پیار تھا وہ انہوں نے رکھ لی ہے اور پھر یہ ٹیم کارڈ بھی شاید تھا وہ بھی انہوں نے رکھ لی ہے اندازہ کریں کہ تین تھانوں کی پولیس ایک گھر میں جاتی ہے جہاں پہ تین خواتین ہیں اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چار مرد تھے ہی نہیں اور تین مرد آپ سمجھ لیں تو چھے لوگوں نے تین تھانے کی پولیس کو کوکڑ منا لی ہے واہ کمال نہیں ہوگی میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہماری پولیس اتنی اچھی کہ وہ کسی کے گھر میں گھسیں آ دی رات کو اور مار کھا کے واپس آئیں ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی اس قسم کا مقدمہ کرتے ہوئے اس قسم کی افیر کارتے ہوئے اگر بات وہی ہے بار بار میں دہراتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو جھوٹا مقدمہ لکھنے کی داہر کرنے کی سزا نہیں ملتی ایک عورت کو بچاری کو اٹھا لیا آدھی رات کو گھر سے جا کے اس کے ساتھ تشجد بھی کرتے رہے اس کو مارتے بھی رہے دس مہینے کی اس کی بچی اس بچی نے تشجد کیا تھے پولیس والوں کے کوئی خوصہ خدا کریں بارہا ان خاتون کو اللہ کا شکر ہے زمانت مل گئی ہے اللہ آج اپنے گھر میں ہوں گی اپنی بچی کے پاس ہوں گی نو مرود بچی ہے دس مہینے کی دودھ پیتی ہوئی دو دن اس بچی کے کیسے بلک بلک کے گزرے ہوں گے یا تو وہ ماں جانتی ہے یا بچی جانتی ہے یا میرا رب جانتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ ویسے ہی صلوق کریں اور مظلوموں کے لئے انصاف کریں شہباز غل صاحب کو عدالت نے پیش کیا گیا آج اور دوبارہ ان کے دو دن کی جسمانی ریمانٹ کی درخواست دی گئی جس کو عدالت نے رد کر دیا شہباز غل صاحب نے جب بیانات وہاں پہ دیئے پہلی بات تو یہ کہ ایک بہت بڑی خبر وہاں پہ دی جا رہی ہے بار بار مختلف میڈیا پہ چینلز کے اوپر کہ شہباز غل صاحب نے یہ تسلیم کر رہی ہے کہ یہ سوارا کچھ عمران صاحب کے کہنے پہ میں نے کیا تھا عمران خان کے کہنے پہ اور میرا اس میں کوئی تصور نہیں ہے لیکن انگیز صاحب سے عدالت میں جن لوگوں کی بات ہوئی کوئی ان کے کلیکس بھی تھے کوئی صحافی بھی تھے انہوں نے کہا جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور جج صاحب کے سامنے بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی پھر انہوں نے بینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی شرد اتار کے بھی جج صاحب کو دکھایا کہ مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے ان کی جسم پہ چوٹوں کے نشان تھے جس پہ استفسار بھی کیا جج صاحب نے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو سونے نہیں دیا جاتا ہے بڑی خطرناک سزائی سونے نہ دینا سننے میں احسان لگتا ہے کہ کھیک ہے بندہ نہیں سو جائے ایک دن دو دن لیکن یہ واقعی بہت مشکل اور بہت کڑی سزا ہے اور پھر سخت فرش پہ آپ کو چادر بھی نہ دی جائے پنکھا بھی نہ دیا جائے اس موسم کے اندر جب آپ کے جسم سے پسیدہ نکلتا ہے آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں آپ کے حواس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں کہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کیا گستگو کر رہے ہیں کس کے سامنے ہیں کس کے ساتھ تو یہ ایک معاملہ تھا تو ہوا یہ کہ ان کو شہباد گرد صاحب کو جیل بھیجنے کی جوڈیشل اس کے اوپر ڈیالا بھیجنے کا حکم دے دیا جج صاحب نے پلیس والے وہاں سے نکلے کچھ دیر باہر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دوبارہ اس پہ اپیلی کہ نہیں ہی ہمیں ان کا جسمانی ریمانٹ چاہیے کچھ دیر سوچنے کے بعد جج صاحب نے پھر وہی فیصلہ دیا کہ آپ ان کو جیل بھیجنے اب اسلام آباد میں کوئی جیل نہیں ہے قریب ترین جیل ہے اڈیالا تو شہباد گرد صاحب کو اڈیالا منتقل کر دیا گیا ہے اب اڈیالا کیونکہ پنجاب کی حدود میں آتی ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان کا اختیار اور زور چلتا ہے تو اب یہ وہاں پہ کسی اور مقدمے میں وہاں سے ان کو نکال سکتے ہیں اپنے لاہور دے کر آ سکتے ہیں کوئی ایک مقدمہ ڈال دیں کہ جناب یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے کسی بندہ نے کٹوائی ہوئی ہے اور یہ بندہ ہمیں یہاں لاہور میں مکنوب ہے بعد پھر وہاں سے وہ نکال آئے تو اللہ خیر صدہ جو ان کا مشکل وقت تھا میرے خیال میں وہ حضر چکے اور اگلے آنے والے ایک دو دن کے اندر گل صاحب بھی میرے خیال میں کچھ سکون کا سانس رینے کی پوزیشن میں ہوں گے بظاہر یہ نہ تراتا ہے تو یہ ہو گیا گل صاحب کا معاملہ دوسری طرف ابھی نو سی کینسل کر دیا گیا ہے اے آر وائے کا آپ کی وفاقی حکومت کی طرف سے وزارت داخلہ کی طرف سے اور اس کے پر بڑا شدید احتجاج کیا جا رہا ہے صحافیوں کے طرف سے بھی کچھ چار ساڑھے چار ہزار بندے کا روزگار بابستہ ہے ایک چینل کے ساتھ اس کو بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی انفرمیشن کے اس کا انو سی کینسل کرنا یہ ایک بہت غیر قانونی حرکت ہے کیونکہ اس کا بھی دیکھئے ہر کام کا ایک لیگل پروسیجر ہے جو پاکستان میں کبھی بھی فالو نہیں کیا جاتا ہے کسی بھی لیگل پروسیجر کو اس میں پہلے یہ کہ اگر آپ کو کسی چینل کی یا کسی بھی ادارے کے ساتھ کوئی مسئلے ہیں جو پہلے ان کو ایک شو کاؤس نوٹس ایشو کیا جاتا ہے اس نوٹس کے بعد ان کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی ہے ان کے بیانات لیے جاتے ہیں ان سے ان کا مددہ سنا جاتا ہے کہ ایکچلی مسائل ہیں کیا کس چیز کو کیسے انٹرپریٹ کیا تھا یا کس چیز کو آپ جو بھی وہ اپنی بات کریں اپنے صفائی میں بات کر سکتے ہیں وہ اگر تسلی بچ نہ ہو تو پھر آپ ان کا اینو سی کینسل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسی کوئی کاروائی نہیں اور اینو سی کینسل کر دیا گیا ہے اے آر وائی کا یہ ہیں اب تک کی چیدہ چیدہ خبریں آپ کو انشاءاللہ تر سبو دوبارہ مزید خبروں سے آگا کریں گے تب تک اپنا اپنے پیاروں کا اپنے گھر والوں کا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال دیجئے ادانے کے بعد